مرحبا 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 مرح تو یہاں پہ نا آپ رینڈم کا اوبجیکٹ بنائیں گے رینڈم ٹائپ کا ہے اور می بھی ہم اس کو رینڈ ہم ہی کہہ دیتے ہیں یا بھی تھوڑا زیادہ بڑھا ہو گیا اور کافی ہے تو اس کو ہم نے ہیپ پہ الوگیٹ کرنا ہوتا ہے آپ اس طرح سے اس کو الوگیٹ کر سکتے ہیں اور اگر یہ تھوڑا مطلب کنسائز وے ہے آپ اس کو بیسیکلی اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ نیچے اس نے دو نکتے لگا دیئے تو یہاں پہ یہ ویسے لکھنا بھی تھوڑا سان ہے تو اس طرح سے ہم اس کا اوبجیکٹ بنائیں گے اب اس کے بعد اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس ہم اس کے اندر سے کسی طرح کا بھی جو رینڈم نمبر ہیں وہ لے سکتے ہیں تو بائی ڈی فالٹ جو یا بائی ڈی فالٹ نہیں ہم یہاں پہ کنسول کے اوپر جو ہے نا وہ رینڈم نمبر نہیں رائٹ لائن کرتے ہیں اور یہ جو آر ہے اس کے اندر ہمارے پاس کچھ میتھڈ ہیں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نیکسٹ اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ جو ہوتا ہے یہ بائی ڈی فالٹ ہمیں ریٹرن کا دیتا ہے ایک انٹیجر جو کہ سائنڈ انٹیجر ہوتا ہے جو کہ اس کی منیمم ویلیو ہے اس سے لے گئے تو میکسیم ویلیو تاک ایک بیٹ سائنڈ انٹیجر that is greater than or equal to zero یا پھر less than اس کی میکسیم ویلیو تو یہ ایکشلی ہے سائنڈ لیکن یہ greater than or equal to zero سے پتہ نہیں ہے پھر کیوں ریٹرن کرتے ہیں لیکن چلے ٹھیک ہے یہ رینڈم نمبر جو ہیں یہ نیگٹیو نہیں دے رہے کوئی بات نہیں ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کے اندر سے یہ تو ایک چیز ہوگی اب اس کے بعد نا آپ یہاں پہ اس کی رینج بھی سپیسیفائی کر سکتے ہیں اس یہ جو فنکشن ہے یہ کچھ آرگیمنٹس بھی لیتا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دے سکتے ہیں میبھی zero سے لے گئے نا تو آپ ہمیں 10 تک دیں یہ 10 جو ہے یہ اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہوگا اس کے اندر انکلوسیو نہیں ہے zero انکلوڈ ہوگا zero آ سکتا ہے آپ کو لیکن 10 نہیں آپ کو ملے گا اگر 10 بھی آپ کو چاہیے then آپ یہاں پہ 11 کریں گے تو پھر ہمیں zero سے لے کے تو ادھر تک مل جائیں گے اور جب بھی آپ اس کو run کریں گے اس میں تو کوئی نئی چیز آپ کو ملے گی اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہوتا ہے next bytes جو ہیں یہ ایکشلی تھوڑا اس کے اندر arrays آ جاتے ہیں تو ابھی کے لئے ہم نہیں کریں گے لیکن جو next double ہے یہ آپ کو double return کر دیتا ہے اور یہ zero سے لے گئے تو one تک zero بھی انکلوڈ ہو سکتا ہے اور one تک تو بیسکلی یہ اس کا جو طریقہ ہے نا مجھے پھر ویسے کنفرم دو نہیں پتا لیکن یہ بیسکلی background میں مطلب always یہ مطلب پتا کیا ہوتا ہے کچھ لوگ نا یہ question کرتے ہیں کہ جو floating point numbers ہوتا ہیں یہ random جب return ہوتا ہے تو یہ zero سے لے گے one تک کیوں return ہوتا ہے تو اس کا جو میں نے خود سے بنایا ہوگا ہے اور یہ ویسے اچھا نہیں ہوتا ریسرچ کرنی چاہیے لیکن جو مجھے لگتا ہے نا کہ یہ کیوں اس طرح سے ہوتے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ یہ بیسکلی ایسے کارے ہوں گے مطلب background میں کوئی بھی random number generate کیا اور اگر ہم اس کو double پر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کی جو بھی maximum value ہے اس پر اس کو divide کر کے تو وہ return کر دیں گے تو وہ always one سے تو چھوٹے ہی ہونا ہے تو تاکہ ہم actually ہمیں کوئی الگ سے نیا کام نہ کرنا پڑے ہم basically کیا کر رہے ہیں ایک integer جو ہے اس کو کر کے تو اس کو maximum double value ہے اس پر divide کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا کام بن جائے گا لیکن یہ ویسے تھوڑی x-ray تھا آپ اگر جاننا چاہتے تھے تو نہیں بھی جاننا چاہتے تھے پھر بھی اب آپ کو پتہ چل گئے تو اس سے کیا ہوگا جب بھی آپ نے اس کو run کرنا یہ zero سے لے کے one تک آپ کو random numbers جو ہیں وہ دے گا one بھی آئے سکتا ہے ویسے میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے آتا ہوگا لیکن آ جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اور zero بھی آ سکتا ہے zero سے لے کے ادھر تک تو ایسے ہوگا اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس اور کیا ہے random آپ کے پاس single بھی ہے تو یہ single جو ہے مطلب یہ float کوئی single کہتے ہیں مطلب single precision کے ساتھ جو ہوتا ہے فلوٹ آپ کو دے دے گا اب اس کے یہ دانیں تھوڑے کام ہوں گے لیکن یہ ہے یہ بھی وہی یہ zero سے لے کے تو one تک ہوگا اسی کے ساتھ ہمارے پاس int 64 ہے تو int 64 جو ہے مطلب کہ long تو ہمیں اگر تھوڑا بڑے والا random numbers شاہیے تو ہم اس طرح سے وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ random numbers جو ہیں وہ chanerate کر سکتے ہیں inc sharp بتو ل palette موسیقی